ویلکم ٹو دنیو اپیسوڈ آف دی ریالیٹی چیک پاڈکاس اس پاڈکاس کے اندر ہم مختلف لوگ کو بلاتے ہیں جو اپنا کاروبار رن کر رہے ہیں یا وہ ایک کامیاب انٹرپینورز ہیں اگر آپ اپنے کاروبار کو چلانے میں سٹرگل کر رہے ہیں یا آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو نیچے دیئے گئے لنک میں ہماری کمیونٹی کو لازمی جوائن کیجئے گا The best part is یہ کمیونٹی فری ہے اور آپ ویکلی کوچنگ سیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے ہمارا گول یہ ہے کہ آپ ون ملین ڈالر کی ایجنسی کامیابی سے بنائیں چلیے پاڈکاس کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمد ہیت اور آج کے اپیسوڈ میں ہماری زیادہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ تر سلیس اردو میں بات کریں کیونکہ آج کا جو مہمان ہے ان کا تعلق تو ان کی جو فیلڈ ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے ان کا بیسیکلی جو کام ہے ہم ایکسپلور کریں گے ہی ساتھ ساتھ لیکن ان کی اردو بڑی سلیس ہے اور عدیل بھائی thank you so much for joining me in my podcast بہت شکریہ میں بہت برا ہوں انٹرو کرانے میں I hope آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی تک کوئی بس لائے عدیل بھائی تھوڑا سا بتائیں اپنے کام کے بارے میں ویسے یہ مائک جو ہے آج اچھی طرح سے پرفارم کرے گا کیونکہ اس کو پتہ کہ مالک آ کے بیٹے میں انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا پیار دیں تھوڑا سا پیار دیں ان کو پیٹس کے ساتھ کرتے ہیں اور بتائیں تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں تھوڑا بتائیں آڈینس کو میں بسیکلی ایک ریڈیو برادکاسٹر ہوں اور یوں سمجھنے کے ایک چیلنج جس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے میں نے اس نہج پہ آ گیا کے بعد میں اس کو پیشن اور پیشن سے پھر یہ فیشن ہی بن گیا تو یہ بات ہے میں کامرس میں ماسٹرز کر رہا تھا تو میرے کچھ دوست تھے کچھ کلوز فرینڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا مزاق اور وہ مزاق چل رہا ہوتے ہیں تو وہ مجھے پھٹا ہوا سپیکر کہتے تھے کہ آپ کی آواز ایسی ہے کہ کوئی کان برداشت نہیں کر سکتا تو میں نے چیلنج لیا میں نے کہا جی اسی آواز پہ لوگوں کو مرتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو اسی آواز سے کما کے دکھاؤں گا میں نے لوکل ریڈیو جوائن کیا اور وہاں سے پھر جنری سٹارٹ ہوئی پھر میں نے اپنے شوز میں ان دوستوں کو انوائیڈ بھی کیا تو وہ آئے پھر وہ آئے اور دیکھ کے حیران بھی ہوئے میں نے اس پورے جو جنری تھا میرا اس میں میں نے ان کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی لیکن اس قدر یہ میرے سر پہ سوار ہو گیا کہ میں پھر اپنا جو چھوٹا شہر بھاولپور سے بلونگ کرتا ہوں اس کو چھوڑ کے میں اسلامباد آیا یہاں پر آکر ریڈیو پاکستان جوائن کیا دس سال میں نے ریڈیو پاکستان کو سرو کیے پھر یہاں سے میں نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل اس کو جوائن کیا اس کو چار سال میں نے سرو کیا تو یہ کوئی میرا پندرہ سولہ سال کا ایکسپیلینس اس بروڈکاسٹ انڈسٹری کے اندر اس طرح سے شروع ہوا کامرس میں ماسٹرز کیا تھا ایک سال میں نے بینک کی جوب بھی کی وہ بھی چھوڑ دی کہ بھائی جب اس فیلڈ کے اندر آیا بینک والا واحد غریب آدمی ہوتا ہے سب سے زیادہ پیسے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں لیکن وہ غریب ہوتا ہے پھر بلکل ایسے ہی ہے تو وہ جو ایک اس کے اندر لائف نہیں تھی مطلب صبح جا رہے ہیں رات کو کب آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے اور جب میں اس انڈسٹری کے ساتھ جڑا تو اس کے اندر مجھے مزہ آ رہا تھا کام کرنے کا مطلب پیسے کم تھے شروع میں لیکن مزہ آتا تھا کام کرنے میں کریئیٹیو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی میں پرفارم کرتا رہتا تھا تو وہ پھر اتنا زیادہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا کہ ریڈیو کے اندر کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز خراب ہو جاتی تھی تو وہ میں خود ہی ٹھیک کر دیا کرتا تھا ان کو کانو کان بھی خبر نہیں آتی تھے جس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ بول چال آڈیل اس کو دنیا جانتی ہے آڈیل یہ آڈیس انسپائر ہوئے یا آڈیونکس انسپائر ہوئے یہ بیسیکلی آڈیل اور آڈیو کا مکچر آڈیل تو یہ بتائیں کہ آڈیو کا بزنس ہے نا ساؤنڈز کا مائکس کا اس کے اندر تو بہت سی چیزیں آتی ہیں تھوڑا اس کے بارے ہمت آئے بڑی دلچسپ سی چیز ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید لیبریٹ کروں تو ساؤنڈ ایک الگ چیز ہے مکسنگ ایک الگ چیز ہے وائس آور ایک الگ چیز ہے پھر آڈیو ایکوپمنٹ ایک الگ چیز ہے اس کے اندر بھی پھر اگر ہم آئیں تو ریڈیو بروڈکاسٹنگ والی ایک الگ ہے پھر آج کل پوڈکاسٹ ہے وہ الگ ہے ڈی جے والا وہ ایک سنیریو الگ ہے تو یہ اتنی وسیع جو ہے وہ ایریا ہے اب سمپلی اگر ہم صرف ریکارڈنگ اور پروڈکشن والی سائٹ کے اوپر آ جائے تو اس کے اندر اتنا کام ہے دنیا کے اندر اتنا کام ہے اور دیکھا جائے آپ کے ڈراما جتنے بھی ابھی دیکھیں ترکش ڈرامے ہیں وہ سارے کے سارے ارابک ڈرامے ہیں سارے کے سارے وہ پاکستان میں ڈب ہو رہے ہیں وہ ڈب ہو رہے ہیں اتنا ڈبنگ کا کام ہے کراچی بھرا پڑا ہے سٹوڈیوز پہ سٹوڈیوز لوگ بنا رہے ہیں ڈبنگ آرٹسٹ ملنا مشکل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جا کے پھر جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر چلنے والی کمرشل ایڈز ہیں کہاں سے آوازیں آتی ہیں وائس آور آرٹسٹ ہے ٹراما آپ رات نو بجے دیکھ سکیں گے یہ بھی تو کسی کی آواز ہے پھر آپ اسی انڈسٹری کو دیکھیں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے یہ بھی کسی کی آواز ہے میں نے ٹیلی نور کے لیے چار سال سرکیا یہ جو بھی آواز آپ سننے تھے اس طرح ان کی سروس تھی جس کے بہت سارے یوزر تھے بہت زیادہ یوزر تھے فورٹی ملین ایکٹیو یوزر تھے میں اس سروس پہ کام کرتا تھا تو اس کا جو بیک گراؤنڈ پہ جو وائسز چل رہی ہوتی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ کمپیوٹر جنریٹڈ وائس ہے وہ ایکچولی میری آواز ہوتی تھی کون سی تھی آپ سنائے تاکہ لوگ کو پتہ سکتا ایک سروس ہے شاید بہت سارے لوگوں نے اس کو یوز بھی کیا ہو جو دہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ اس سروس کو یوز کرتے تھے سیون ٹو سیون ٹو یہ بیسیکلی سات سے سات سات دو سات دو یعنی کہ یہ اب دیکھیں انہوں نے کتنا سات دو سات دو سے سات دو سات دو یعنی سیون ٹو سیون ٹو یہ تھی ایگری کلچر ایک سروس تھی جو کسانوں کو ڈیلی بیسز پہ انفرمیشن دیتی تھی کہ آج آپ کے علاقے میں موسم کی سیچویشن یہ رہے گی اور آپ کے علاقے میں کراپ اس وقت یہ ہارویسٹ کی ہوئی ہے اور وہ اس سٹیج پہ ہے اس کے اکورڈنگ میں آپ کو یہ کام کرنے تو آپ وہ آوڈیو جو آپ کا وائس آور تھا وہ سنائے ہاں شاید دیکھنے والے گئے وہ اس میں تین لینگویجز تھی جو میں کر رہا تھا اردو پنجابی اور سرائکی یہ تین لینگویجز میں کر رہا تھا جس میں ایک خاتون ہوتی تھی جسٹ وہ ایک مجھ سے سوال پوچھتی تھی اور کہ بشیر آج موسم دا کی حال رہا تو میں آگے سے جو ہے وہ کہتا تھا کہ آج جڑا موسم آنا وہ موتہ دل رہے گا تھنڈیاں ہواں چلنگی ہیں جنہیں بھی زمیدار پر آنے انہوں نے سفارش کیتی جان دی ہے کہ سپری نہ کرن ٹیم تے پانی دیں مطلب اس ٹائپ کی وہ انفرمیشن جو ہے وہ ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ فیمس ہوئی اتنی زیادہ فیمس ہوئی کہ میں جب اپنے آبائی گھر جاتا تھا تو لوگوں کو وہاں پر آئیڈیا تھا یہی وہ بھائی ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں کافی کافی عرصے کے بعد جاتا ہوں اپنے جو ہے وہ بھاولپور تو وہاں پر جا کے ایک دفعہ میں گیا تو جب لوگوں کو تھوڑا سا پتا چل گیا میں جا کے سو گیا جب میں سو کے اٹھاؤں تو دیکھا گھر سہن جو میرا ہے وہ گاؤں کے سہن بڑے ہوتے ہیں عورتوں سے بھرا ہوا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے ہواست بہت اچھے بندہ دیکھ میرے کیسا ہے دیکھنے کے تو وہ میرے لیے ایک بڑا بڑی دلچسپ جو ہے وہ تھی پھر اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں جائیں اور آڈیو بکس آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ سنی جا رہی ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر دوکومنٹریز جتنی بن رہی ہیں وہ ان کے پیچھے آپ کو وائس ہو بس جو ہے وہ سنائی دے رہے ہوتے ہیں تو آڈیو ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹیکنیکلی لے کے جائے جائے اور دنیا میں بہت 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 زیادہ بے کیا جاتا ہے اس حوالے سے تو اگر بزنس والی سائٹ پہ اگر ہم آکے دیکھیں نا میں ہوں ایک انڈیویجول میرے پاس فنڈز پڑے ہیں اور میں نے آڈیو کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سمپل ہی آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کپیسٹی کیا ہے آپ کس ایریا کے اندر موجود ہیں آپ اتنا اچھا انویسٹمنٹ رکھتے ہیں کہ آپ ایک سٹوڈیو بیلڈ کر سکیں تو آپ ایک سٹوڈیو بیلڈ کر لیں وہاں پہ دیکھیں کہ وائس آور آرٹسٹ کی ایویلیبیلیٹی کیا ہے کس نوعیت کے وہ وائس آور آرٹسٹ ہیں یا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اب مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ ایک مائک لے لیتے ہیں ایک مائک کا یہ جو لگا ہوا یہ آم ہے وہ لے لیتے ہیں اور ایک وہ ڈیوائس جس کے ساتھ لگا کہ آپ یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ جی مجھے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کرنا پڑے گا آپ ڈبنگ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کیونکہ سنگل مائک ہے کیا کریں گے آپ چھوٹے موٹے جو کمرشلز ہیں ان کا وائس آور کر کے دے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے آئی بی آر کر سکتے ہیں آپ ڈاکومنٹری کے لیے وائس آور وہاں پہ دے سکتے ہیں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہاں پر فیمیلز ہیں میل ہیں ہر کٹیگری کا وائس آور ہے اب یہ بھی کٹیگری کے لیے اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر مجھے ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک آواز چاہیے اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے تو میری طرف سے آگے کوشنز پتہ کیا جاتے ہیں کہ آپ کو میل کی وائس چاہیے یا فیمیل کی آواز چاہیے نمبر ون وہ کہتا ہے جی مجھے میل کی آواز چاہیے آپ کو میل کی کس کٹیگری میں آواز چاہیے آپ کو لو فریکوینسی والی آواز چاہیے یا آپ کو ہائی فریکوینسی والی آواز چاہیے آسان الفاظ میں کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھاری آواز چاہیے یا آپ کو وہ کھنکھناتی ہوئی وہ جو کہتے ہیں کہ آہ جی بڑا ایکسائٹمنٹ ہو کے یا ایکسائٹیڈ ہو کے اس بندے نے بات کیے آپ کو اس طرح کی آواز چاہیے وہ کہتا ہے جی نہیں جی مجھے تو ایسی آواز چاہیے جیسے طلت حسین کی آواز ہے یا پھر زیاء مہیدین کی آواز ہے وہ جو ہم میں تمہیں قرار تھا تمہیں یاد ہو مطلب اس ٹائپ کی آواز چاہیے یا پھر آپ کو جو ہے وہ ہائی نوٹ پہ جا کے آپ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپسی آپ نفے کی ہو گئی مطلب اس ٹائپ کی آپ کو آواز چاہیے تو سیکنڈ چیز یہ ہو گئے پھر ایج آپ ایج بھی میٹر کرتی ہے آپ کو ینگ پرسن کی وائس چاہیے آپ کو ایجڈ وائس چاہیے آپ کو بوائی کی وائس چاہیے آپ کو کڈ کی وائس چاہیے تو یہ ساری چیزیں جب ڈیفائن ہو جاتی ہیں then اس کے بعد بجٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ بجٹ ہے پھر صرف ریکارڈنگ آپ کو پوائیڈ کرنی ہے یا ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے ریکارڈنگ الگ ہے ایڈیٹنگ الگ ہے then اس کے اندر میوزک مکسنگ اس کی وہ الگ ہے تو یہ ساری چیزیں چارج ہوتی ہیں تو سیٹ اپ تو ایک دفعہ آپ نے لگا لیا اسی کو آپ نے یوٹیلائز کرتے جانا ہے اور اسی سے آپ کی آگے ارننگ ہوتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی پھر آپ یہ دیکھیں اب تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کیش کاؤ چینلز کا yes i was about to ask the next questions regarding کیش کاؤ چینلز تو اب آپ دیکھیں اس میں بھی پیچھے آواز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور لوگ کما رہے ہیں ارن کر رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹس آن کر رہے ہیں اور ٹھیک تھاک آن کر رہے ہیں جو وہ بناتے ہیں کیش کاؤ چینلز ان کو ہاؤ نہ ہو جاتا ہے اچھا اب لوگوں کا یہ معنی ہے کہ جی یہ تو ایک خدادات صلاحیت ہوتی ہے ایک آواز ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یہ جو آپ میری ابھی آواز سن رہے ہیں نا کاش اب دس سال پہلے سن لیتے ہیں آپ کی کیوں آپ نے جلسوں میں چکھیں ماریے ہیں ابھی بھی تو اچھے خاصی آواز ہے آپ کی دس سال میرے بندے نے کتی تعریف کیا آپ کی کیا آواز بہت بھاری ہے بڑی مزے کی دس سال پہلے میری یہ آواز نہیں تھی اچھا ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ یہ چینج لا سکتے ہیں آپ اپنی آواز کے اندر اچھا اللہ تعالیٰ نے آواز کے اندر آپ یہ دیکھیں میں اکثر سٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کوٹ کرتا ہوں اب آتف اسلم کی آواز سن لیں جب نیا نیا اس نے گانا شروع کیا تھا اور اب کی آواز مچورٹی میں بڑا فرق آ گیا ہے سروع میں بڑا فرق آ گیا ہے اب وہ نیکسٹ لیول پہ جا کے گا سکتا ہے آپ اسی طریقے سے اور سنگرز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ان کا آپ اللہ تعالیٰ نے آواز میں ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر اتنی الاسٹیسٹی موجود ہے کہ آپ آسانی سے اس کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں اس کو ٹیون کر سکتے ہیں اب یہ آپ پہ منظر ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں نہیں کرتے کتنا کرتے ہیں کس لیول پہ جا کے جو ہے وہ آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر دی ہوتی ہیں تو آپ میری آواز کے بارے میں دولہ فیڈبیک تھے نہیں آپ کی آواز کا گرہم اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو صحیح جگہ سے نکالیں تو ہاں یہ صحیح جگہ سے اردو بڑی دلچسپ زبان ہے بہت دلچسپ زبان ہے اس کی طرف تو جائیں گے چلے پہلے یہ والا جو ہے نا سائٹ کور کرتے ہیں اردو دلچسپی ہے آپ نے کچھ ورڈز کہے نا بھی پر پوڈکاسٹ ڈسکسن میں میں چاہ رہا ہوں تو آپ آرڈینس کو بھی بتا دیں ڈبل میننگ میننگ اصل میں کچھ اور ہے سلینگ میں ہم یوز کرتے ہیں کچھ اور ہے یار دیکھیں ہم نے اردو زبان بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت زبان ہے اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو ہم نے اتنی اس کو رف طریقہ سے استعمال کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہم ان انفاظ کو بولتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرے تو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں ذرا فارغ ہو جاؤں فارغ ہو جاؤں ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ بڑے سلینگ سائک لفظ بن جاتا ہے فارغ ہو جاؤں فارغ ہو جاؤں مطلب ٹھیک ہے کس چیز سے فارغ ہو جاؤں اور کیوں فارغ ہو جاؤں کیوں فارغ ہو جاؤں ساری ڈیٹی مائنڈ اگر آپ کا ہے تو بھائی فراغت ہوتا ہے میں ذرا اس کام سے فراغت حاصل کروں تمیز سے دیکھیں نا کتنی امدہ زبان لکھنوں کے نوابوں کی طرح آپ جناب کر کے بات کریں تو مجھے کوئی بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یار ذرا میں فارغ ہو جاؤں میں کہتا ہوں پہلے تو اپنی جا کے غصر کرو جاؤں جا کے ضروری ہو گیا اور کتنی دیر میں فارغ ہو گیا بس دیکھئے دو منٹ یہ تو مردانہ کمزوری میں سواد ہو گیا تو یہ بارا سین ہے تو بھائی آپ کام سے فراغت حاصل کریں فارغ تو نہ نہ ہو آپ بیٹھے بیٹھے مطلب آپ فارغ یہ تو غلط بات ہے نا تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم عام اس میں یہ ٹیکسی کو کیا بولتے ہیں اردو میں ٹیکسی کو تو اگر خالص سلیس اس میں جائیں تو یہ اس کو گشتی کہتے ہیں جیسے موبائل کو جو ہے وہ آلہ آلہ سوت جو ہے نا گشتی آلہ سوت جو ہے یا آلہ سمات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو لفظ برا نہیں ہے لیکن ہم نے جن لوگوں کے ساتھ اس کو منصوب کر دیا نا ایکچولی میں ان کی ایکٹیوٹی غلط تھی میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے اور ہمیشہ یہ میری تینکنگ ہوتی ہے کہ آپ اور میں بزاتے انسان برے نہیں ہیں ہمارے کیے گئے جو کام ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں نا اب دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک شخص ہوں میں جب تک کوئی چوری نہیں کروں گا یا میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں نہ چور کہلاؤں گا نہ میں جھوٹا کہلاؤں گا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ایک ایکٹیوٹی پرفارم کی میں نے اس ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کے بعد وہ چیز مجھ سے منصوب کر دی گئی جب میں وہ ایکٹیوٹی کو ختم کر دوں گا تو میں تو وہی انسان مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو یہ ورڈ گشتی ہے نا یہ جو اصل گشتی ہوتی اس کو کوئی نہیں بولتا یہ ایزا گالی ہم یوز کرتے ہیں گالی یوز تو مطلب آپ نے کہا نا اگر میں نے چوری کیا تو مجھے لوگ چور کہیں گے یا میں نے جھوٹ بس مجھے لوگ جھوٹا کہیں گے مسئلہ ہے کہ یہ نہ کرنے پر مطلب لوگ گشتی بولتے ہیں حالانکہ گشتی نہیں بھی ہوگی پتہ نہیں ہم کدھر چلے گا تو وہ بسیکلی یہ لفظ اور اس کی اگر ہم الفاظ اور اس کے مطلب کی طرف جائیں تو اس کے مطلب اب اگر ہم لبے لباب پہ آئیں تو ایک ایسی چیز یا ایک ایسا انسان کے جو ایک جگہ پہ نہیں رکھتا یا جس کی کوئی منزل نہیں ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھیں لیکن ہم کتنا غلط اس کو جو ہے وہ پرسوک کرتے ہیں آپ طرح اس کی دیفینیشن یہ ہے وہ انسان جو ایک جگہ نہ ٹکتا ہو وہ گمتا پھرتا ہو اس کو گشتی کہتے ہیں اس کو جو بلاتا ہے کام کے لیے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو گشتی بولتے ہیں اس کو گشتی بولتے ہیں تو یہ مرد اور دونوں کے لیے یہ چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے میں تو سمجھتا ہوں آج کل فریلانسر بھی یہی ہیں گشتی ہیں جو بلاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں مطلب کیب ہو گیا جو ہم انڈریور پہ بلاتے ہیں یا ہم کسی کو فون کر کے بلاتے ہیں مکینک پلمبر آسٹرون ہو رہا ہے اوکے لیٹس پاؤز اٹھئیر میں سمجھ گیا ایس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اصل میں اردو کے اوپر کام ہونا ختم ہو گیا کیونکہ اردو زبان کے استعمال کرنے والے اتنے زیادہ لوگ اب رہے نہیں ہیں تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو انگریزی والی ہیں وہ ہم نے زیادہ ایڈاپٹ کر لی ہیں جیسے کمپیوٹر دیکھ لیں اردو میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے اب ہم کتاب کہنا ہمیں برا لگتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کتاب کہیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے ہم بک کہتے ہیں اس کی جگہ پر یا وہ یہ اربن وہ تھوڑا سا ہے نا ہمارا identity crisis بلکل ایسی ہے اور پھر ہم نے شو بازی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا وہ انگریز سے ایک چیز چھوڑ کے کہا تھا نا inferiority وہ چیزیں زیادہ ہیں اور پھر جہاں پر ہم جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ باقی ہے ایسی طریقے سے بیٹی ہے میری سکول میں جاتی ہے نا کہ سکول میں میں گیا ہوں تو وہ خاتون جو ہے جو teacher تھی وہ مجھے انگریزی میں full on full انگریزی میں بتایا جا رہی ہے بتایا جا رہی ہے میں ابھی سنی جا رہا ہوں سنی جا رہا ہوں جب پھر میں نے ایک لفظ بینہ انگریزی استعمال کیے اور میں نے جب بولنا شروع کیا تھا پھر وہ میری طرف یوں دیکھے جا رہی ہیں تو میں نے کہا میری بھی تو سن لو تو تو نہ جانے لوگ کیوں اپنے آپ کو یا اپنا سٹیٹس شو کرنے کے لیے انگریزی زبانہ بلکل کہ جی اگر کوئی پڑا لکھا ہے اگر کوئی اچھی فیملی سے ہے تو وہ انگریزی ہی بولے گا بھی کیوں بجا تو بس یہ ایک انفیارٹی چھوڑ کے گئے تھے ہمارے یہ گھو رے تو وہ ابھی بھی ہے ہمارے اندر آپ اگر لاوس یا کمبوڈیا میں دیکھیں وہاں پہ لوگ فرنچ کو لوگ بولتے ہیں فرنچ تو وہ اسی لئے بولتے ہیں تاکہ یہاں میں لگے کہ ہم پڑے لکھیں کیونکہ وہ فرنچ کالونی تھی اگڑائی تو سیمیلرلی پاکستان بھی برٹین کالونی تھی تو یہاں پہ بھی انگریزی والا کمپلیکس ہے لوگوں کے اندر ہم جاتے ہیں ایک اور اردو کی کمزوری کیا آپ نے بات کی میں تو آیڈ کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کسی قوم کی زبان نہیں ہے آپ اگر دیں گے نا پنجابی پپولیشن ہے انڈیا میں ادھر پھر پشتون آپ دیکھیں پپولیشن ہے ان کا کوئی پراپر نہ کوئی قوم پاکستان نے تو بڑی کوشش گئے نا کہ اردو کو بھارے باقی لینگویجز کو بھی پڑھانا بند کر دیا سارے چیزیں کی لیکن اس طریقے سے پذیرہ نہیں ملی کیونکہ ان کی پپولیشن زیادہ ہے جو باقی لینگویجز بولنے والے ہیں تو I think this is one of the perfecter کہ اردو پہ کام نہیں ہوا باقی کراچی وغیرہ میں میں دیکھتا تھا آرٹس کانسل میں تو بڑا ہوتا تھا مشاعرے کے محفل ہوتے تھے عالمی اردو کانفرنس بھی ہوتی ہے کراچی میں کیش کاؤ کانٹنٹ کی طرف جاتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی کیش کاؤ کانٹنٹ کی توڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کے سٹوڈنٹس اس سے کھمارے پیسہ دیکھیں میرے پاس جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وائس آور آرٹسٹ بننا ہے لیکن میں ان کو بسیکلی اس قابل بنا دیتا ہوں کہ مائکرو فون کے یوزج سے لے کر کہ مثال کے طور پر میرے پاس SM7 بھی ہے مجھے پتا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو اپنے مو سے کتنے ڈسٹنس پر رکھنا ہے تو میری آواز کیسی آئے گی اگر میں پاس کنینسر مائک ہے تو مجھے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ مائک کن جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں اور کن جگہوں پر نہیں استعمال ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایسا مائک ہے جس پہ میری آواز اچھی نہیں آتی یا میں کسی ایک ایسے سٹوڈیو میں جاتا ہوں جب مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یار کوئی انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے میں اگر آواز کر کے دوں گا باہر پبلک میں جائے گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے تو میں اس کے کہ میں دس بیس ہزار پر جو اس سے کمانے ہیں میں بہتر ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی میں نے یہ آواز نہیں کرنی آپ اگر کروانا چاہتے تو میرے اپنے سٹوڈیو میں یہ فیسلیٹی موجود ہے میں وہاں پر کر دوں گا مطلب آپ کو اتنی ہاؤنا ہونی چاہیے then میں ان کو یہ سکھاتا ہوں کہ سکرپٹ جو ہے نا اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے جو ڈاکومنٹری ہے اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کمرشل ہے اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے جو آئی وی آر ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے ڈائلوگز ڈلیوری جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ انداز سے جو ہے وہ کی جاری ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھاتا ہوں اس کے بعد میں ان کو سکھاتا ہوں آڈیو ایڈٹنگ آڈیو ایڈٹنگ جب وہ سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی ریکارڈ کی گئی آواز کو اپنے ایڈٹ بھی تو کرنا ہے وہ کسی پہ تو نہ چھوڑیں آپ خود ایڈٹ کریں تو then ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سارا کچھ ہمیں آ گیا تو اب بہتر یہ ہے کہ خود سے کچھ نہ کچھ کر لیا جائے تو اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ اٹھتے ہیں اور یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں یوٹیوب چینل میں جو اچھی نیش فاؤنڈ کر لیتے ہیں فائنڈ کر لیتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں وہ اچھا کماتے بھی ہیں اور کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی تھے جن کو دیورنگ میرے کورس ہی بائی دوئے یہ کورس سیل کرنے کے لیے میں یہاں پر نہیں آیا مجھے تو بہر میں نہیں دے کورس بیشتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے مطلب جن لوگوں نے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے ابھی وہ سیکھی رہے تھے انہوں نے کام کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ اپلوڈ کرنا شروع کیا لوگوں تک پہنچا لوگوں نے سر آہا اور ان کو وہیں سے کام بھی ملنا شروع ہو گیا کہ مثال کے طور پر میں نے کیش کاؤ چینل بنایا ہوا ہے تو میں آپ سے رجوع آپ کی آواز بڑی اچھی ہے تو میں آپ سے رجوع کروں گا آپ کے ریٹس ابھی اچھے ہیں کیونکہ نیا 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 سیکھ رہے ہیں تو میں تو آپ کو فوراں سے کام دے دوں گا آپ کی لرننگ ہوتی رہے گی میرے چینل کا کام ہوتا رہے گا تو یہ والے سینیریو ہے لیکن جب آپ نیکس لیول ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو بہت ساری جیسے اپورک ہے اس کے علاوہ فائیور ہے وائس آور کی پوری پوری ویب سائٹس ہیں جس پہ صرف وائس آور کا کام ہوتا ہے آپ ورک فائیور پہ بھی ہوتا ہے آپ ورک فائیور پہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ تو ایک ایسے پلیٹفاؤنز ہے جس پہ تو ہر سب کچھ یہ تو مارکٹ ہوتا ہے لیکن وائس آور انڈسٹری کی ویب سائٹس بھی الگ سے موجود ہیں جن پہ صرف وائس 123 وائس ڈاٹ کام وائس ڈاٹ کام وائس ڈاٹ کام وائس 123 ڈاٹ کام ان پہ آپ جا کے ریٹس چیک کریں کہ تب یہ سیٹ ہو جائے گی تو مطلب یہ کہ they will give you script اور اس کا اپنے وائس ڈاٹ دینا ہے وہ آپ کو script دیں گے ساتھ میں آپ کو parameters دیں گے کہ ان parameters کو آپ نے follow کرنا ہے وہ parameters کیا ہوں گے مثال کے طور پر آپ نے audio studio میں دینی ہے یا آپ نے mono میں دینی ہے number one ان دونوں کا امجی نہیں پتا آپ نے basic language میں بتاتے ہیں آپ نے ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ نے audio record کرتے وقت decibels کا خیال لکھنا ہے آپ کے maximum levels یہ ہونے چاہیئے ہیں minimum levels یہ ہونے چاہیئے number two جو basic requirements ہر کسی کی ہوتی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں number three آپ کا noise level اس ratio سے اوپر نہیں ہونا چاہیے آپ کا echo level اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے sample rate 44,100 یا 48,000 آپ نے رکھنا ہے آپ نے جو save کرنا ہے وہ کون سے format میں save کرنا ہے یہ بہت basic چیزیں ہیں جو ہر client مانگ رہا ہوتا ہے جب تک آپ کو how now ہی نہیں ہوگی آپ کیسے ان چیزوں تک جو ہے وہ پہنچیں گے اب آسان الفاظ میں آ جاتے ہیں بھئی آپ headphone لگاتے ہیں آپ کا ایک جو ہے وہ right air ہے left ہے تو دونوں میں آپ at a time آواز سن رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ گانا سن رہے ہوتے ہیں تو آواز یہاں سے یہاں جا رہی ہوتی ہے یہاں سے وہ actually stereo concept ہے جو mono concept ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ right اور left دونوں different نہیں ہوتے ہیں ایک ہی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی recording اور ہی ہوتی ہے ایک channel کے اوپر اس کے اندر آپ یہ والے elements اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے صحیح پھر آپ دیکھیں highest quality جو ہے نا وہ اس وقت 48,000 جو ہے وہ consider کی جاتی ہے ویسے تو آگے 92,000 اور اس پہ بھی بندہ چلا جاتا ہے 48,000 kilohertz اس پہ آپ recording کریں اور 8,000 پہ recording کریں سر زمین آسمان کا فرق ہے 8,000 پہ آپ record کریں گے تو جیسے آپ mobile میں نہیں کال سن رہے ہوتے وہ والی آپ کو آواز سنائی دے گی same mic same equipment same place اور اگر آپ وہیں پر بیٹھے 48,000 پہ کریں تو آپ ایسے آپ کو لگ رہا ہو گا کہ پتہ نہیں کسی بڑے سینما حال کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی ریکارڈنگ کا لیول ہی نیکسٹ ہے یہ تو نبیل بتائے گا کون سے کرتے ہے کیوں نبیل کون سے پہ کرتے نبیل کھول ڈون رہا آج آج 48,000 اس کے بعد پھر جو نوائز کا لیول ہے نوائز لیول بڑا میٹر کہتا ہے گورے اس معاملے میں بلکل نہیں کرتے ابھی جو اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں نوائز کا لیول ہے وہ میں اسی پر آنے لگا تھا وہ کافی زیادہ ہے گورہ کہتا ہے کہ مائنس سکسٹی ڈیسیبل سے اوپر نوائز لیول مجھے نہیں چاہیے اور اس کو اچیو کرنا خالہ جی کا بڑا نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو ہائی فائی پروفیشنل یا تو سٹوڈیو بنانا پڑتا ہے یا آپ کو کم از کم زمین کے اندر یہ والا مائکرو فون لینا پڑتا پھر آپ کو کم از کم کم از کم پچاس سے سو ڈالر پی کرتا سب چھوڑ رہا ہوں میں یہ کام شروع کر رہا ہوں اور میں بلکہ آپ دکھاتا ہوں آپ دیکھ کے بڑے حیران ہو جائیں گے اور میں چاہوں گا کہ امران آپ ہی اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں کے ایک منٹ دو منٹ اور ان کے جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں یہ ہے جی یہ دیکھیں ایک منٹ منیمم فیفٹی بھائی یہ میں دیکھ رہا ہوں ون منٹ زیرو ٹو ون منٹ جو ہے وہ پچاس ٹو دو سو ڈالر پچاس سے پانچ منٹ کا ریٹ ہے دو سو سے تین سو پچاس ڈالر اور اگر ہم ہائیسٹ پہ آ جائیں تو ہائیسٹ آپ کا اللہ بھل اگر پینتالیس منٹ سے لے کر ساٹ منٹ تک بھارہ سو پچاس ڈالر ہزار سے کم نہیں ہے بھارہ سو پچاس سے زیادہ نہیں چلے میں کہتا ہوں کہ آپ بارہ سو پچاس نہیں لے رہے ہم لویس برے ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ آپ کو آوڈیو کی ٹیکنکیلٹیز کا پتا ہونا چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جنڈر ایج اور ڈینسٹی آواز کی یہ چیزیں چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے then وہ آپ سے پہلے سیمپل ریکوائیڈ کرتا ہے کہ ایک سیمپل مجھے ریکارڈ کر کے دیں سکرپٹ شیئر کر دیتا ہے اور یہ ویب سائیڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو ویب سائیڈ ہے اس کو کون کون یوز کرتا ہے سر اس کو کوکا کولا یوز کرتا ہے اس کو فاکس سٹوڈیو یوز کرتا ہے اس کو ائر بی این بی یوز کرتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی ورث کتنی very nice 21st سینچری فاکس سٹوڈیو جو ہے وہ بھی اس کو یوز کرتا ہے تو جو اگلا سوال آتا ہے جو کہ ہر کسی کے ذہن میں آج کے دور میں آئے گا ہے اے آئی کا تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اگر ساڑھے بارہ سو ڈولر بندہ گھنٹے کے دیر آئے تو اے آئی کی طرف کیوں نہیں جاتا اے آئی سے ایکسپریشنز کیسے لائیں گے میں آپ کو کہوں کہ یہ بات آپ نے روتے ہوئے کہنی ہے اے آئی سے کیسے کہلوائیں گے کیا برو لو وہ تو مشین ہوتا ہی نہیں اور وہ ایکسپریشن لیس ہے ایکسپریشن نہیں ایک لیول تک ایکسپریشن ہے لیکن اس کے بعد ختم ہے مطلب مجھے اگر ایک سکرپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈائیلوگ ہے اور میرے سامنے ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو میں نے محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہ ڈائیلوگ آپ نے بولنے ہے تو اے آئی کیسے بولے گا اے آئی کے اندر فیلنگز ہی نہیں آنا پھر بھی اس نے یہ بری ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ ٹک ٹاک سکرول کرتے ہیں یا آپ ریلز سکرول کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے سپانسر ایڈز ہوتے ہیں جن کے پیچھے اے آئی وائس لگی ہوتی ہے آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کر لے اس طرح سے آواز چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی ایک ہی طرح سے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں افسر گالیاں ہوتی ہیں ٹک ٹاک کیا تو یہ چیزیں جو ہے جو دارک ہیومر ہوتا ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتا ہے اور وہ negated expressions نہیں emotions نہیں یہ چیزیں ایک ہیومن ہی جو ہے وہ possible کر سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک دو شیزہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک گلاب ہے آپ کے ہاتھ میں اور آپ اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تو ذرا کر کے دکھائیں میں کر کے دکھاؤ جی جی میں نے تو نہیں کر اس کے رئے تو دیکھو ہر کسی کا اپنا طریقہ اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہیں گے میں کروں گلاب دوں اس کو پروپوس کروں یہ کام تمہیں زندگی میں دیں بس پھر آج آپ کریں آج پبلک دیکھنا جاتی اوکی عدل بھائی اچھا آپ بتا رہے تھے سوشل میڈیا پہ تمہیں معلوم ہے تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان کے اندر یہ جو چمکتی ہوئی ایک لاؤ ہے مجھے دیوانہ بنا دیتی اور یہ جو دیوانہ ہے تمہارے پیار میں بھائی اے پتھان آدمیوں اور آج اس نے بھول رہے بھائی میں نے اسی لیے پاوز لگا دیا بھائی میں دیکھ رہا تھا نہیں کہانی ختم بھائی جو میں نے کہا نا وہ ختم بھول جاؤ اسے نہیں ابھی تو پاڈکاست ختم بھی ہوگا سٹوڈیو میں ویسے بھی یہ بھائی جو انہم کو بیش دیں گے بھگر پھر یار ویوار ہیر ڈسکس بزنس ویسے لیویز بزنس بائی دو بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر یہ بزنس نہیں ہوتا تو پولوں کی دکانیں نہیں ہوتی ایسا ہی ہے دیکھیں کوئی بھی کام ہے دنیا میں تو اس کو کرنے کے طریقے ہزار ہے آپ جیسے مرضی کر لیں جس طرح سے مرضی گھما کے آپ اپنے کان نہیں پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں گھما کے پکڑ لیں یہ تو اب آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کو کتنی ٹیکنیک ساتی ہیں کتنے آپ کو طریقے کار آتے ہیں اس سے کمانے کے تو بڑا اچھا ہے میں ہم نے ایک بار پرینگ کیا تھا اس میں گاؤں میں سارے جو ہمارے دیسی گاؤں کے میرے جو دوست تھے ان کے ساتھ ہم ایک مولوی صاحب کے پاس گئے تو ہم اس مولوی صاحب کے پاس اپنے دوست کو لگے گئے جو کہ باہر سے آیا تھا کہ مولوی صاحب ان کا کاروبار ہے آپ ان کے دعا کریں باجمات کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالو مولوی صاحب نے ہاتھ مولوی صاحب نے بیٹا آپ کا بزنس کس چیز کہ میرا کفن دفن ہم کفن اور تابوت بیچ یہ بھی ٹھیک ہے اسی لطیفے سے مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا اردو سیکھنا اچھا ہے یہ جو انگریزی سے بہت زیادہ لوگ لگاؤ رکھتے ہیں بہت زیادہ ان کو محبت ہو جاتی ہیں اور ممی ڈیڈی ٹائپ بن جاتے ہیں اگر اردو نہ آئے تو ان کے ساتھ بڑے بڑے حادثات پیش آسکتے جیسا کہ دو دوست تھے ایڈوانس میں مازرہ جی دو دوست تھے لنگوٹیے اور ایک ایسا وقت آیا کہ ان میں سے ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا تھوڑی پیسے والی فیملی تو وہ ملک سے باہت چلا گیا پڑھنے کے لئے ساری عمر وہاں پہ پڑھتا رہا اور وہ ایک بڑی لمبے عرصے کے بعد جب اس نے ایڈوکیشن حاصل کر لی کچھ بن گیا تو وہ واپس آیا اپنے اس علاقے میں گھومنے کے لئے اب جب اس کے وہ لنگوٹی دوست نے دیکھا تو اس نے کہ یہ بڑا اچھا ہے دونوں بڑے اچھے سے ملے بڑا پروٹوکول دیتا رہا کچھ دن اس نے سٹیک کیا ایک دن وہ اس کو گمانے کے لئے لے گیا تو وہ نہر کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا پرانی یاد ہیں کہتا یا گاش میری وائف یہاں وائف آچھا تھوڑا سا آگے گیا وہاں پر جو ہے وہ فصلیں شسلیں اچھی تھی ہریالی تھی اس کو وہ ہریالی نظر آئی اس نے پھر وہی بات کی یاد کاش میری وائف یہاں پر ساتھ ہوتی نا دیکھا ٹھیک ہے وہ پھر اور ششو پنج میں ہو گیا کہ یاد یہ وائف کیا چیز ہے وہاں پہ بھی یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا تھا تھوڑا سا آگے جاتا ہے وہاں پہ ٹیوول شوول لگا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یاد کاش میری وائف یہاں پہ ہوتی تو اس کو اتنا تجسس ہوتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یاد ایک بات پوچھوں برا تو نہیں منا ہوں گے کہتا ہے جی پوچھو کہتا ہے یاد یہ وائف کیا ہوتی ہے اب وہ لنگوٹی ہے دوست ہے اس نے بھی اس کو جو ہے نا اس کی کھلی اڑانے کے لیے تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر چھاؤں میں بیٹھے تھنڈی تھنڈی ہوا چل لی تھی کہتا ہے یاد یہ دیکھو کتنی خوبصورت چھاؤں ہیں کتنی پیاری ہوا چل لی کاش تمہاری وائف یہاں پر ہوتی ہے کبھی تم بجاتے کبھی میں بجاتے یہ والا سین ہے تو آپ کو لینگویجز کے درمیان میں جائے نا وہ آپ بڑا مارجن ہیں آپ بڑا کھیل سکتے ہیں تو آپ کو شیر و شائری بھی آتی ہوگی یقینا شیر کہہ لیتا ہوں شیر مجھے زبانی یاد نہیں رہتے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے صحیح ہے تو یہ جو میں نے دیکھا تھا نا کریز پریزاد ڈرامے کے بعد لوگوں میں سلی سردو بولنے کا سلی سردو بولنے کا تو یہ آپ کی خیال میں اگر اسی طرح کا ڈرامے آتے رہیں تو یہ کریز شاید بڑا جائے کیا سمجھتے ہیں ڈرامے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں معاشرے کی معاشرے کی ایک تو وہ اکاسی کر رہے ہوتے ہیں دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے اوپر کسی دور میں کیسے ڈرامے چلا کرتے تھے اگر وہ کسی ایشو کو ہائلائٹ بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے تھے کہ اس کے اندر انفرمیشن اور ساتھ ساتھ میں اس کا سلوشن اس قدر اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا تھا کہ بندہ آج بھی ان ڈراموں کو دیکھے نا تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں لیکن آج کل کیا ہے میں آپ کو 90% ڈراموز کی سٹوری یہاں پر بتا دیتا ہوں کیا ہے میری ایک بیوی ہے وہ میری ماں سے راضی نہیں ہے وہ اتنی زیادہ آپس میں نوک جھوک ہو رہی ہے ایک سٹوری یہ چل رہی ہوگی دوسری سٹوری یہ چل رہی ہوگی کہ ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے خاتون کو یا تو کسی دوسرے مرد سے محبت چل رہی ہوگی یا مرد کو کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت چل رہی ہوگی یہ ایک سٹوری ہے مطلب اس سے related ہم ڈرائنگ روم اور ہم بیڈ روم سے نکل کے کوئی سٹوری بنا ہی نہیں رہے تو وہاں پر information کیا float ہوگی اردو پہ کیا کام ہوگا اب پریزار جو ڈراما تھا نا اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ ریل سٹوری لگتی ہے I think اردو تو چلیں ٹھیک ہے وہ ایک اچھا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا impact ڈالا ہے لیکن fantasy زیادہ نہیں تھی اس کے اندر حسن میں یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ set چھوڑ کے جائے گا میرے لئے یہ ہمارے ہاں جو پیسا ہوا طبقہ ہے نا جو لوگ کے گھروں میں چوکیدار کوک باورچی ہے یہ سوچ ان کے ہاں exist کرتی ہے اور یہ I think ریل تو کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ کوئی اپنی جائدات کسی کے نام کرتے مگر یہ امیدیں اور یہ irrational expectations ہوتی ہیں ہوتی ہیں لوگی میرے خواہد آج کل ایک اور بڑی اسی طرح سے پریزاد جیسے ہی ایک چیز جو ہے وہ چل ہوئی اب بارو بارویں فیل تلٹ فیل ہمیں نے نہیں دیکھئے اچھا اس کے اندر بھی یہی کچھ ہی ہے so what are your what is your opinion about that مووی دیکھئے آپ نے مووی میں نے دیکھی ہے مطلب اس قدر emotional کر دیتا ہے اس کے سارے scenes اور end پر اور وہ بندہ مطلب اس میں پورا involve ہو جاتا ہے اور at the end آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے گھر سے belong کرتا بچہ جہاں پر شام کی روٹی بھی ان کو لیے بڑی مشکل ہے ان کے لیے مسائل کے لیے ان کر رہی ہے لیکن وہ اتنے attempts دیتا ہے کہ وہ آئی ایس پی آفیسر جو ہے وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے اور اس کے لیے اس کی گرل فرینڈ بھی efforts کر رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اور لوگ بھی جو ہے وہ effort کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آج کی society میں ایسے کہاں پر ہوتا ہے ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا آج کی society میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہم ہے ریالیٹی سے جب بھی دور گئے اور جب ہم نے fantasy دکھانے کی کوشش کی تو لوگ fantasy کو زیادہ پسند کرتے ہیں حقیقت کی دنیا میں رہنا ان کو شاید اچھا نہیں لگتا تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے ابھی آپ میرے پاس آتے ہیں کوئی بھی نیا بزنس start کرنے کے لیے میں اس کے صرف اگر آپ کو خوبیاں بتاؤں یا اس کے future سے related چیزیں بتاؤں کہ ہم یہ بھی achieve کر لیں گے آپ فوراں سے invest کر دو گے اگر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ achieve تو کر لیں گے ہمیں اتنا نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمیں یہ hurdles بھی ہو سکتی ہیں ہمارے لیے یہ مشکلیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں ہم یہاں پھنس بھی سکتے ہیں آپ 20 دفعہ سوچو گے ہم ہمیشہ چمکتا ہوا چہرہ یا چمکتی ہوئی چیز ہی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے پسے پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کبھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی مجھے بتائیں میں آپ کو اس میں سے نکال کے دے دیتا ہوں چیزیں جس طرح سے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ جس پوسٹ گوڈ تنگز آرسلو سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے سامنے جو لوگ دیکھتے ہیں جن کو شاید اتنا شعور نہیں کہ ہم یہ جو دے کریں یہ حقیقت نہیں اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں جو چیزیں لکریٹیو نظر آتی ہے ہم اسی کو کرتے ہیں ایڈیالائز کرتے ہیں انکل ایسی ہماری جو فینٹسیز ہیں ایک جو ہم اچھے ڈرامو سے مجھے بڑی امپورٹنٹ چیز یاد ہے کہ جو ڈرامو کے اندر ہم گھر دیکھتے ہیں اور جو ایک کلاس دیکھتے ہیں ڈرامو کے اندر یہ کلاس میرے خیال میں ریالیٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کرتی ہے لیکن بڑ میرے خیال سے موڈل ٹاؤن لاہور میں اس طرح ہوتا ہوگا کل اچھی دیفنس ہوتا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے یا اس طرح آباد کے ایسے وین ایسے ہوتا ہوگا یہ ہمیں میجوروٹی پاکستان کو تو نہیں کرتی یہ تو ایک پرسنٹ اس کو کلاس اس کا نقصان بتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں نا لوگ وہ دیکھتے ہیں وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں جو کریٹیوٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسی زندگی جی نہیں وہ اس کی خواہش کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں یا وہ خواہش ان کے اندر جنم لے لیتی ہے بیدار ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جو اس ٹریک پر وہ تھے وہ ڈی ٹریک ہو چکے ہوتے ہیں اس سے تو یہ بڑے مسائل ہیں تو آپ کے خیال میں جو بولیوڈ میں جو بولیوڈ میں جو کلاس دکھائی جاتی ہے وہ واقعی میں ہندوستان کی وہ کلاس ہوتی ہے یا وہاں بھی ایسا سین ہے وہاں پہ بھی یہی سین ہے یہ جو ریجن ہے نا یہ یہ جو ہمارا ریجن ہے ایشیا اور اس ایشیا کے اندر بھی ہم بات کریں انڈیا کی پاکستان کی بانگلہ دیش کی سی لنکا کی یا اس خاص طور پر اس ریجن کی افغانستان کی ان کے اندر ہے یہ کچھ آپ ان کی کلاس دیکھیں زیادہ تر مور دن میں تو وہی کہوں گا کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ جیسے اور میرے جیسے ہیں جبکہ جو ٹین پرسنٹ لوگ ہیں وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم فینٹیسی وہی بات ہے کہ ہم سوہانے خواب دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہم ریالیٹی کو ایکسیپٹ جلدی کرتے ہی نہیں اگر میں مثال کے طور پر آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک گھر جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے یا رشتہ لے کے جاتا ہے تو یا تو سیلری پوچھی جا رہی ہوتی ہے یا یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کتنا پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ضروری ہے مادی چیزیں ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں اخلاق کا کتنا اچھا ہے یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا کیا یہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا کیا یہ پورا لباس پہن کے باہر نکلتی ہے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا کیا یہ ہر وقت سر کو ڈھاپ کے رکھتی ہے کسی نے سوال نہیں کیا ہوگا یہ کرتا ہے کوئی تو مجھے بتائے سوال یہ ہوتے ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ شادی کے بعد جوب کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس میں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک نیریٹیف بیجھا جاتا ہے جس میں عورت کو باقید سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے جس نے ہجاب کیا ہوئے وہ اچھی ہے جس کے بال کھولے میں وہ اچھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ ایک ڈراما بھی تھا پتہ نہیں جس میں وہ شوٹ ہوا تھا یہ آرمی میڈیکل کالیج میں شوٹ ہوا تھا اگر آپ کوئی آدھو تو یہ ایک نیریٹیف بیجھا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کس طرح سے ہم آرٹ کلچر یا ڈراماز یا پھر کانٹین کے ذریعے ہم اس چیز کو ڈیکنسٹرٹ کر سکتے ہیں کہ ہم حقیقت میں آگے حقیقت وہی بات ہے ٹائم لگے گا اگر کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کی جو ذہنیت ہے اس کو تبدیل کر دو پھر وہ اس کو صدیان لگ جائیں گی سیکھنے میں سمجھنے میں ٹریک پیانے میں تو ہم جو بحیثیت قوم ہے جس میں میں اپنے آپ کو بھی تسلیم کرتا ہوں میں ہمیشہ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم بے حص ہو چکے نمبر ون نمبر ٹو بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم شعور نہیں رکھتے ہم پڑے لکھے ضرور ہیں شعور نہیں رکھتے ہمیشہ جس دن شعور آ گیا ہمارا شعور بیدار ہو گیا اس دن چیزیں ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے تو آپ کی خیال میں ہے کہ جو آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے انسان کی کہ اس کے کریسس کا شکار نہ ہو اس آئیڈنٹیٹی تک پہنچے کیسے بننا how to figure out that thing یار دیکھیں عمران کو عمران کے علاوہ اور کون بہتر طریقے سے جان سکتا ہے کچھ جان سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ دن میں کتنے غلط کام کرتے ہیں میں مجھے پتا ہے میں دن میں کتنے غلط کام کرتا ہوں کرتا ہوں باولو نہیں ہسو نہیں بولیں سر تو اب یہاں پر آکے جو ہے نا وہ مجھے نا وہ ڈائلاؤ یاد آگیا نائک موی کا نا وہ کہتا ہے میں میری سب زبان گندی ہے ہاں میرے بالکل صاحب ہیں تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ امتحان ہے آپ کا اور میرا جس شعور بیدار ہونے کی میں بات کر رہا تھا نا کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا معاذبہ کیسے کرتے ہیں ہم کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو تم نے آج غلط کام کیا کس خوشی میں کیا ہے تمہیں معلوم تھا کہ یہ کام غلط ہے تم نے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے یہ جھوٹ بول دیا یہ کسی کا حق مار دیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ کر دی تو کیا لگتا ہے کہ اس سے مرا گزارا ہو جائے گا لے بلکہ یہ تمہاری عادتیں خراب ہو رہی ہیں یہ آگے تمہارے لیے مسائل کریں گی چیزیں اور قدرت کا قانون تو بتائیں ادھر سے آپ دو نمبر طریقے سے کمائیں گے ادھر سے آپ کے نکل جاتے ہیں ادھر سے آپ کوئی غلط کام کریں گے ادھر سے آپ کا جو ہے وہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ اندر سے ایک فیل آتی ہے کہ بندہ پرس سکون ہے وہ سکون آپ کا غائب ہو جاتا ہے واقعی میں آپ سکون کی نید جو ہے نا وہ اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ایک وقت کی روٹی کھا لیں اور حلال کی کمہا کے کھا لیں اور محنت کر کے کھا لیں اور آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں اچھی ذہنیت ہے آپ کی آپ بڑے اچھی اور بڑی پرسکون رات کو جو ہے وہ الحمدللہ صبح ایک سرسائز کرو نا رات کو اچھی نہیں دا دیا عدیلوی thank you very much I really enjoyed your the way you speak and the way you talk and I look forward to another session as well like in near future میں توڑا سا یہ آڈیو شاڈیو کو جو آپ کا business ہے اور یہ جو فیلڈ ہے توڑا اس کو میں dissect کروں شاید نیکس ٹائم میرے پاس اس سے اچھے سوال ہوں اور I am sure کہ میرے ابھی والے جو سوال تھے بالکل نیدہ یا سے requestions تھے کوئی مسئلہ نہیں but انشاءاللہ نیکس ٹائم شاید ہم توڑا اڈوانس لیول پر discussion کریں ساری بنا لیں thank you so much عدیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت مزایا آپ کے ساتھ discussion میں and انشاءاللہ I look forward to another session as well again like یہ جو آپ کا یہ ڈیو کا کام ہے اس کو ذرا میں explore کروں میں تھوڑا اس میں جاؤں تو شاید نیکس ٹائم ہم تھوڑا advance level کی conversation کرسک I am sure and I hope کہ اس بار یہ جو بھی questions میں نے آپ سے کیا ندایہ صرف ٹائپ نہیں ہوں گے مگر نیکس ٹائم تھوڑا سے ہم پرپیریشن کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اور تھوڑی آواز پہ بھی میں کام کروں گا تاکہ اسی آواز میں میں سوال پوچھ سکو جس آواز میں جواب دے رہے ہیں عدل بھائی کا جو سوشل میڈیا کے لنک سے وہ نیچے دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو فالو کیجئے گا ان کا کام دیکھئے گا اور عدل بھائی کچھ ہے جو ہم نے miss کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں let me know میرا خیال ہے کہ we covered pretty ٹھیک ہے thank you thank you جی آپ سب کا بہت شکریہ see you in the next one